اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہے یمارف ٹی وی کرناٹا کا میں ہوں آپ کا مذبان جرنلیش ڈاکٹر حافظ عبدالوہا مدھوڑ ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں پچھلے کئی دنوں سے حجاب کے مسئلے کو لے کر پورے ملک میں ایک ماحول بنتا چلا جا رہا ہے خصوصا جلہ باگل کوٹ میں حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں اس سلسلے میں ہم نے وہاں کے اور خصوصا جلہ باگل کوٹ کی حالات کا جائزہ لینا اور صورتحال کو آپ تمام ناظرین کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھا صورتحال معلوم کرنے کے لیے زیادہ باگل کوٹ کے فعال متحرک عالم دین سیاسی رہنما اور ساماجک کارکن مولانا ابو شامہ قاضی القاسمی بلگی سے ایک اہم باتچیت آپ ناظرین کے سماعتوں کے حوالے باگل کوٹ کے حالات کے تناظر میں حضرت میں آپ سے دو چار سوالات کرنا چاہتا ہوں امید کے جواب انعایت فرمائیں پچھلے کئی دنوں سے بعض علاقوں میں بہت سارے نوجوانوں کی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں حضرت ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم باگل کوٹ دلے کے اندر جب سے یہ ہجاب کا مسئلہ اٹھا ہے اب تک پورے دلے میں کئی جگہ اس کے لیے وائلنس ہوا ہے خصوصا ہمارے باگل کوٹ دلے میں ربکوی بنٹی حصور تیردال ان علاقوں میں اور باگل کوٹ میں بھی اس کے کچھ اثرات ہیں بلگی میں بھی کچھ مختصر طور پر اس کے اثرات ہیں الحمدللہ کچھ لوگوں نے جو ہجاب کے بارے میں اسکول میں جہاں بنٹی کے پنسپل نے ہجاب کے متعلق کچھ کہنے کے بعد وہاں کے ذمہ دار ان کو سمجھانے کے لیے گئے تھے نئی ماننے کے بعد کچھ وہاں کے نوجوان اور ذمہ دار جمع ہوئے اچانک وہاں پر پولیس فورس بھی آئی جس میں ہمارے باگل کوٹ دلے کے اسکول کے صحاب نے ایک بہت اچھا کردار ادا کیا وہاں پر زیادہ وائلنس ہونے نہیں دیا اب الحمدللہ پورے باگل کوٹ دلے میں ابھی گرفتاری تقریباً دس پندرہ کے قریب وہاں پر گرفتاری ہوئی تھی اور بہت سارے لوگوں کو تقریباً پچاس سے زیادہ لوگوں کو الحمدللہ جس میں وہ ویڈیو کے اندر کچھ بھی نہیں تھے ان کو ابھی الحمدللہ ریہا کیا گیا ہے حافظ جی مولانا اس تعلق سے باگل کوٹ کے حالات اس وقت کیا ہیں اس وقت الحمدللہ ایک دو رو سے باگل کوٹ کے اندر ہمارا جو بنتی ہے وہ ون فارٹی فور لگو ہے وہاں پر جمعہ میں بھی وہاں پر کچھ پابندیاں تھی خصوصاً یہ بنتی روکوی وصور کا علاقہ وہاں پر ون فارٹی فور ہے باقی کے ہمارے الحمدللہ جو باگل کوٹ دلے کے جو ساتار تعلق ہے وہاں پر ایسے کوئی مسائل نہیں ہے باگل کوٹ میں ایک مزدید ہے جین پیٹ وہاں پر اور ایک مزدید کے اوپر کچھ رسس کے شر پرس شر پسندوں نے وہاں پر کچھ فتراؤ کیا تھا تو اس فتراؤ کا جواب بھی ہمارے نوجوانوں نے دیا تو اس کے بعد ان کے اوپر ون ٹین کیس بھی کیے گئے اب الحمدللہ حالات پرامن ہیں اس وقت اچھا مولانا جو لوگ ابھی تک پولیس حراست میں ہیں ان کے حوالے سے ہم نے سنا کہ آپ نے بہت کوششیں کی ہیں اب تک ان کوششوں کا کوئی نتیجہ نکلا ہے مولانا الحمدللہ ان کے اوپر جو نون بیلیول وغیرہ کیسے جو لگانے تھے الحمدللہ اس سے ہماری پوری ٹین تھی ہماری ایک رابطہ ملت کی اور مینورٹی کانوریس کی ٹیم اور اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے ہر مکتبے فکر کے لوگوں کو لے کر باقیدہ ہماری یسپی سے دل مشافہ جس میں دونوں ڈشٹک کے ہمارے پورے ڈشٹک کے دو ڈی ایسپی اور کچھ سیپیا حضرات سے بھی دل مشافہ بیٹھ کر اس کے لئے ہمارے پیسپل مٹنگ بھی بھی انہوں نے وعدہ کیا کہ اب ہم انیسیسری غلط گرفتاریاں نہیں کریں گے البتہ یسپی صاحب نے ہمیں ہدایت دی کہ فیس بوک اور وارس اپ اور خصوصاً شوشل میڈیا میں دیر قانونی کوئی پوسٹ کوئی اسٹیٹس نہ رکھیں بس انہوں نے اس کے ہمیں کچھ ترگی بھی دی ہیں اس کا ہم نے وعدہ بھی کیا کہ انشاءاللہ ہم اپنے نوجوانوں کو جمعہ کے خطاب میں اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے ماشاءاللہ اللہ آپ کی کوششوں کو کامیاب کرے آخر میں ہمارے ناظرین کو اور بالخصوص جلا باگلکوٹ کے تمام مسلمانوں کو آپ کے طرف سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں مول اللہ بس وہ جو مسکان جنہوں نے حمد دکھایا حسن گودروی کا ایک کلام ہے اس کلام کے ذریعے سے میں اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئی ہے لبوں پہ تیری تکبیر سے مسکان آئی ہے لبوں پہ تیری تکبیر سے مسکان شیطان بھی تکبیر کی حیبت سے پریشان تو بنت سمیہ ہے تعقب میں ابو جہل نیزوں کے تلے تو نے پڑا کلمہ ایمان تکبیر مسلسل سلک گیر صدائیں ابلیس کے ٹولوں کے لئے بائی سے خلجان تو بنت ابو زہر تیرے گرد ہے دشمن ہمت پہ تیری آج انگشت بدندان پردے میں پردے میں کیا تو نے ادائے حق کی جتارت تو فقر سے چلا میں ہوں بنت مسلمان تکبیر سے لرزیدہ ایوان شیعتین حیرت میں گرفتار ہے فرعون و حامان اے فاطمہ بنت محمد کی کمیزوں کہ پردے میں رہو کہتی ہے یہ آیت قرآن جنگ میں لڑتا ہوا گلاب دیکھا ہے جنگ میں لڑتا ہوا گلاب دیکھا ہے لہو لوان آنکھوں میں خواب دیکھا ہے کہیں گے لوگ فقر سے صدیوں تک کہ ہم نے نقاب میں انقلاب دیکھا ہے آج میری زبان سے نکلے الفاظ بھی لکھ دو آج میری زبان سے نکلے الفاظ بھی لکھ دو ہجاب ہے شان یہ ہماری بات بھی لکھ دو وہ کالیج میں آئے تھے درانے تعداد میں وہ کالیج میں آئے تھے درانے تعداد میں ایک مسلم بیٹی کا وہ نعرہ تکبیر بھی لکھ دو کسی کے باپ میں دم ہے ہجاب اتروانے آؤ کسی کے باپ میں دم ہے ہجاب اتروانے آؤ ابو شہما کی زبان سے نکلی یہ آواز بھی لکھ دو آتنکواد ہیں جو اب تک اس بھارت میں آتنکواد ہیں جو اب تک اس بھارت میں جلد ہی نکلیں گے یہ میری للکار بھی لکھ دو سنو جو ہم کو بار بار نشانہ بناتے ہیں نو کے بل گریں گے یہ میرا قرارہ جواب بھی لکھ دو جس نے ہزاروں کی تعداد میں کہا اللہ اکبر ابو شہما کی جانب سے اس مستان کو تہے دل سے سلام لکھ دو اس موقع پر میں ہمارے برینچ کے ہیڈ جنرلسٹ ڈاکٹر آفیز عبدالوحاب ملہ مدھول کا میں اس موقع پر شکر گزار ہوں آپ نے جو بے باک جو چنل چلایا ہے یمارف ٹی وی کو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چنل کو اللہ تعالیٰ دین دگنی خود ترقیتہ فرمائے ضرور میں ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اس یوٹیوب کا جو چنل ہے اس کو ضرور بیل آئیکن کے بطن کو دبائیں اور سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں جزاک اللہ و خیر مولانا جزاک اللہ ناظرین یہ تھی مولانا ابو شہمہ قاسمی قاضی بلگی کے ساتھ ایک اہم گفتگو جو آپ ناظرین اب تک سن رہے تھے ناظرین چلتے چلتے اگر آپ ہمارے چنل میں نئے ہیں گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں زیادہ سے زیادہ ہماری ریڈیو کو شیئر کریں